بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے کہ چائنہ کی ترقی کا کیا راز ہے چائنہ تیزی سے دنیا کی جو ہے وہ ابرتی ہوئی نمبر ون معیشت کیسے بن رہا ہے چائنہ نے وہ کون سے اقدامات کیے کہ اپنے چالیس کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے ان کا میارے زندگی بہتر کیا چائنہ نے ایسے کون سے اقدامات کیے کہ ان کی بنائی ہوئی پروڈکٹ پورے افریقی ممالک میں آسٹریلیا میں جاپان میں جنوبی ایشیا میں یورپ میں امریکہ میں یقصہ مقبول ہے آج کیا وجہ ہے کہ چائنہ جو ہے وہ ایک اقتصادی جن بن چکا ہے پوری دنیا سے وہ سالانہ عربوں خربوں ڈالر سمیٹ کے اپنے ملک لے جاتے ہیں چائنہ کی ترقی کو دیکھئے چائنہ کی پروڈکٹس کو دیکھئے چائنہ کو بطور نیشن دیکھئے آپ کو کہیں بھی کوئی فالٹ نظر نہیں آئے گا دنیا پہ وہ کون میں جو دن رات میند کرتی ہیں جو کامیابی کو کامیابی سمجھتی ہیں اور جو ترقی کو اپنا خواب وین نظریہ بنا لیتی ہیں اس کی مثال اگر اثر آذر میں آپ لینا چاہیں تو چائنہ کے رول مارڈل کو سامنے رکھنے ایک وقت تھا کہ جاپان پوری دنیا پہ اس کا جو ہے وہ توتی بولتا تھا سیکنڈ ورڈ وار کے بعد جیسے جاپان نے اور جاپانی نیشن نے اپنے آپ کو پاؤں پہ کھڑا کیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی پھر اب جاپان دنیا کے ان موسٹ ایڈوانس ممالک میں شامل ہے کہ جہاں آپ انسانوں کے بجائے ربورٹ بہت سارے کام کر رہے ہیں پورا ملک جو ہے اس کا پاسپورٹ دنیا کے نمبر ون مضبوط ترین پاسپورٹ میں آتا ہے لیکن اس کے پیچھے پیچھے پھر چائنہ نے ترقی کی وہ بنیاد رکھی کہ آج اگر آپ سعود افریقہ میں موجود ہیں آپ کو تمام ضروریات زندگی گھر کی کمارڈٹیز کی چیزیں تمام تر آپ کو سعود افریقہ کے میار کے مطابق ملیں گے آپ اسٹریلیا میں موجود ہیں تمام تر ضروریات زندگی ڈے ٹو ڈے نیڈ کی چیزیں آپ کو اسٹریلین لیول پہ چائنہ بنا کر دے گا آپ جنوبی ایشیا میں نیپال بھٹان بنگلہ دیش انڈیا پاکستان میں موجود ہیں آپ کے گھر میں جتنی اشیاں روز مرہ کی استعمال ہوتی ہیں چائنہ آپ کو اس میار کی بنا کر دے گا اس سے تھوڑا آگے چلیں یورپ میں چلے جائیں یورپ کے اندر جتنی پروڈکٹس ہیں لائف سے ریلیٹڈ زندگی کی تمام ضروریات یا روز مرہ کی جو اشیاں ہیں جو یورپ میں لیول اور کوالٹی کے برابر بنتی ہیں وہ آپ کو چائنہ بنا کر دے دے گا اسی طرح آپ امریکہ جیسے موسٹ ایڈوانس ملک میں چلے جائیں وہاں جو ضروریات زندگی ہیں جو ڈے ٹو ڈے نیڈ کی چیزیں ہیں چائنہ آپ کو بنا کر دے دے گا اور اس سارے سبجیکٹ کے اندر چائنہ جو ہے سالانہ عربوں کھربوں ڈالر اپنے ملک میں لے جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آئیے پوری دنیا چائنہ سے سوال کرتی ہے کہ آپ نے ایسا کون سا کام کیا کہ آپ ترقی میں اتنے آگے نکل گئے نہ وہاں بہت زیادہ جمہوریت ہے نہ وہاں پہ بہت ووٹنگ کا رواج آپ کو کبھی نظر آئے گا لیکن اس کے باوجود پریزیڈنشل سسٹم میں چائنہ نے وہ ترقی کی جو دنیا کے لیے ایک مثال ہے تو چائنہ کا جواب ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے تین ازار وزراء کو پھانسیاں دی ہیں کیوں کہ کرپشن وہ سمجھتے ہیں وہ ظاہر قاتل ہے جو کسی بھی ملک اور قوم کو دیمک کی طرح چار جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ چائنہ کی ترقی کو دیکھیں بطور نیشن دیکھیں یا پھر اس کی اپنی ابرتی میشت کو دیکھیں دنیا کی بہت ساری میشتوں کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا اب بھی چند ماہ پہلے ایک رپورٹ آئی کہ چائنہ کی جو اپنی جی ڈی پی ہے جو چائنہ کی اپنی ترقی کا عدف ہے یا جی ڈی پی کی پیداوار ہے وہ پورے یورپ کی پیداوار کو ایک طرف اور چائنہ کی پیداوار ایک طرف چائنہ نے یورپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا پورا یورپ جتنی اکانومی بنا رہا ہے جی ڈی پی جنریٹ کر رہا ہے اکیلا چائنہ نے خود کر کے یورپ کو پیچھے چھوڑ دیا اب چائنہ سے آگے کون ملک ہے وہ ہے امریکہ اب چائنہ اس طرف بڑھ رہا ہے کہ امریکہ کو بھی جو ہے تجارت میں پیچھے دکیلہ جائے اور نمبر ون دنیا پہ اگر کوئی کنٹری ہوگا تو چائنہ ہوگا جس کی جی ڈی پی ٹریلینز میں جا چکی جس کی پروڈکٹ پوری دنیا کے اندر جا چکی اور چائنہ کی بنی ہوئی چیزوں نے دو ڈالر پانچ ڈالر کے ایسے سٹور یو ایسے کے اندر کھول دیئے کہ جو چیز آپ کو یو ایسے میں دس ڈالر کی ملتی تھی وہ چائنہ کی دو اور پانچ ڈالر کی وہی اسی میار کی چیز آپ کو امریکہ کے اندر مل رہی ہے اسی طرح آپ یورپ کے اندر کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں چائنہ اسی میار کی بنا کے دے رہا ہے موبائل فونوں ایپل کے سیمسنگ کے ہوں لیپ ٹاپ ہوں گھڑیاں ہوں اس کے بعد گاڑیاں ہوں اس کے بعد مشینری ہو کونسی چیز ہے جو چائنہ نہیں بناتا چائنہ کو بہت سارے آپ ممالک فالو کر رہے ہیں سڑکیں ہوں پل ہوں سکائی سکریپر ہو چائنہ کے آپ شنگائی کو دیکھ لیں شہر کو بیجنگ کو دیکھ لیں آپ کی اکل جو ہے وہ دنگ رہ جائے گی کیونکہ ملک کے اندر بھی آپ کو وہ ترقی نظر آئے گی جو پوری دنیا میں وہ اپنی پروڈکٹ بیچ کر کرتے ہیں کرپشن پہ سخترین سزائیں ہیں میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ تین ہزار وزراء کو چائنی حکومت کہتی ہے کہ ہمیں پانسیاں دینی پڑیں اس وجہ سے کہ ہم نے ترقی کے سفر کو قائم دائم رکھنا تھا کرپشن کا وہاں پہ آپ کو ویری لو لیول ملے گا اگر کوئی پکڑا گیا تو ڈیتھ پنیلٹی ہے اسی طرح چائنہ نے جو باقی شعبوں میں سنتی انقلاب پیدا کیا بجلی ہو گیس ہو ریسورسز ہو پوری دنیا میں چائنہ کی ترقی قابل تقلید ہیں آج پاکستان کو بھی اگر کسی کو رول مادل بنانا چاہیے تو وہ چائنہ ہے جس نے نہ صرف کرپشن پہ قابو پایا اپنی ایکسپورٹ کو پوری دنیا میں پھیلا دیا اپنے ملک کو دنیا کی مضبوط ترین اکانمی بنایا اور دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے یورپ کے تمام ممالک کے برابر اپنا جی ڈی پی بلکہ اس سے بھی وہ زیادہ آگے لے گے یہ ہے وہ واقعی ترقی یہ ہے وہ چائنہ کہ آج اگر دنیا پہ کوئی حکومت کر رہا ہے تو وہ ہے چائنہ اقتصادی طور پہ آنے والے اگلے دس سے بیس سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کو بھی پیچھے اس نے چھوڑ دینا ہے کیونکہ ابھی چند ماہ پہلے یورپ کے ساتھ جو مقابلہ تھا پورے یورپ کی اکانمی جی ڈی پی کو ایک طرف رکھ لیں اور چائنہ نے اس کو مات دے دی اب اس کا مقابلہ لگا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ جو دنیا کی سپر پاور بھی ہے لیکن جس طریقے سے چائنہ ترقی کر رہا ہے آنے والے چند سالوں میں یہ بات کہنا مشکل نہیں ہے کہ چائنہ دنیا کی سپر پاور ہوگا جیٹ فائٹر ہوں کمرشل فائٹر ہوں گاڑیاں ہوں مکینیکل آلات ہوں الغرز کوئی چیز ہو بتائیے جو چائنہ نہیں بنا رہا موبائل ہوں لیپ ٹاپ ہوں جدید باقی ضروریات زندگی ہوں تمام تر چائنہ بنا رہا ہے تو یہ تھا دوستو چائنہ کا ایک رول مادل جسے ہمیں بھی اپنانا چاہیے جس سے نہ صرف چائنہ نے اپنے چالیس کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا کیونکہ وہ پوری دنیا میں آسٹریلیا میں ساؤتھ افریقہ میں یورپ میں جنوبی ایشیا میں امریکہ میں تجارت کر رہے ہیں جب وہ عربوں خربوں ڈالر اپنے ملک میں لے کر جاتے ہیں ان لوگوں کا میارے زندگی کیسے نہ بہتر ہو غربت میں کیسے کمی نہ آئے ملک کا انفرسٹرکچر اس کی اقتصادیات اس کا جی ڈی پی کیوں نہ ٹریلینز میں چلا جائے ٹریلینڈ ڈالر کی جو ایکانومی ہے وہ بڑی بڑی اور بھی دنیا میں میشتے ہیں لیکن چائنہ نے اپنا لوہ منوا کر دکھایا یہ تھی چائنہ کی ترقی کی ایک تصویر آپ سے انشاءاللہ والعزیز پھر ملکات ہوتی ہے تب تک کیلئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ